بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہونڈا بائیک رپیرنگ یوٹیوب چینل تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ون فیفٹی سی سی رکشے کے ہنڈے کے گراج سیٹ اور سٹاری سیٹ کے مکمل ڈیٹیل کے بارے میں تو اس میں سے انشاءاللہ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں گے تو سب سے پہلے اس کو اوپن کر لیتے ہیں تو اوپن کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اس کے سبی نٹ کھول لیتے ہیں سوائے آپ نے جو اس کا جب بھی آپ نے پینین کڑا باہر نکالنا ہے تو اس کا کبھی بھی آپ نے یہ گیر بکس نہیں کھولنا جو پاور گیر بکس ہوتا ہے یہ اس کو ساتھ ہی لگے رہنا ہے اور اس کے علاوہ جو نئی گاڑی آرہی ہے اس کے شافر کے اندر سپرنگ ہے سپرنگ کی وجہ سے یہ نہیں کیا جاتا باہر نہیں نکالا جاتا تو یہ دیکھیں ابھی ایکسل بھی باہر نکال لیا اور ایکسل کی باہر نکالنے کے بعد ہم نے ہندہ باہر نکالنا ہے تو یہ چیک کریں ابھی اس کو نارمل طریقے سے آسان سے جین کو بچاتے ہوئے ہمیں اس کے باہر نکالنا ہے تو دوستو کافی دوستوں نے کمنٹ کیا تھا کہ یار آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی تو دوستو اسی لیے تقریباً ایک ہفتے سے سہن ہی ٹھیک تھی جس کی وجہ سے ویڈیو نہیں بنا سکے تو ابھی بھی عواز میں بہت زیادہ پرابلم آ رہی ہے تو الحمدللہ ویڈیو بناتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اچھی ویڈیو بنیں تو اسی لیے اگر کسی چیز کا بولنے میں کوئی مسئلہ آ جائے تو پلیز اس کے لیے معذرت تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو ہوگی وہ بہت اچھی ہوگی کیونکہ سہر تھوڑی سی اچھی ہو جائے تو اس کے علاوہ انشاءاللہ اچھی اچھی ویڈیو آئے گی تو اس کے علاوہ سب سے پہلے اس کا بیرنگ بار نکالنے میں بیرنگ کے بعد اس کو آپ نے جو پینین کرے کی گراری ہے تو اس کے نٹ اوپن کرنے کے بعد دوستو ابھی بتاتے ہیں کہ یہ جو آپ گراری کھو رہے ہیں یہ پاور گیر گاری کی گراری ہے پینین کرے کی گراری تو اس کا سائل جو ہوگا وہ اکتیس اور پندرہ ملے گا آپ کو گراری میں اس کے علاوہ اس کو باہر نکالنا ہے باہر نکالنے کے بعد اس کے سبی نٹ پہلے اوپن کر لیتے ہیں تو نٹ اوپن کرنے کے بعد ہم نے آگے کرنا کہا اس کی گراری اندر والی جو سٹاری سٹ ہے وہ اس میں مسئلہ آیا ہے وہ ٹوٹ چکا ہے جس کی وجہ سے یہ اس کو کھولنا پڑ رہا ہے اس کے لیے ڈیٹیل ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے تو سب سے پہلے دے دکھیں یہ پنج جو لگی ہوئی ہے اس کے اندر ک Corona rapper لگی ہوئی ہے وہ ک ohko رابط سے لوگ گھر بھی tunes عام کر لیتی ہے اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح گاڑی سائیڈ آہ مثلا کے سائیڈ بے کو جا رہی ہے تو جس کی وجہ سے بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے چلانے میں اور ہندے کو بھی پرابلم ہو سکتی ہے تو فٹنگ کی بات ہی کر لیں تو یہ جو عام سٹاری سیٹ ڈالنے لگی ہے نیو جس سٹاری سیٹ گیارہ سولہ کا ہوتا ہے گیارہ سولہ کا تو اس کا نمبر آپ نے ضرور نوڈ کر لینا ہے کہ گیارہ سولہ کا اس کا نمبر ہوتا ہے تو اس کے علاوہ اس کے اندر جو آہ پن ہم لگائیں گے اب اس کی جو کارٹر ہے وہ بھی آپ کو لگانے کا مکمل طریقہ بتائیں گے کہ کس طرح اس کو لگانا ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے پن اندر لگا لینا ہے اور پن اندر لگانے کے بعد ہم نے آگے کرنا کیا ہے کہ اس کو جتیل کے ساتھ نہ آپ نے پورا دیکھنا ہے تو اس کے لیے یہ دیکھیں یہ والی پن ہوتی ہے یہ کہاں پہ لگے گی تو یہ اس سائیڈ پہ لگے گی اس کے پن جو ہے نا اندر والی اس کے اندر بھی ایک سراخ ہوگا تو اس کے لیے یہ پن لگا دیا ہے کیونکہ یہ باہر نہیں جائے گی یہ کارٹر کس لیے ہوتی ہیں یہ گرالی کو ہنڈی کے ساتھ لگی ہوتی ہیں کہ اگر آپ کے بہت زیادہ ٹیلے ہو گئے ہوں جہاں مثلا کہ کوئی پرابلم ہے تو اس کی مدد سے اچھے ہی چلتے رہیں گے اچھا اس کے اندر بھی ایک آپ نے گرالی ڈالنی ہے جو گرالی کے اندر اس کے اندر بھی آپ نے گرالی ڈالنی ہے جو چیک کریں تو ابھی ہم اس کو ٹائٹ کر رہے ہیں تو یہ والا ناٹ اندر والی سائیڈ پہ لگ رہا ہے یہ دونوں ناٹ لمبے ہوتے ہیں جہاں پہ ہنڈی فری ہوتی ہے یہ وہاں پہ لگتے ہیں یہ آگے اس کے ناٹ چیک ناٹ کیوں لگایا ہوتا ہے کہ ناٹ ٹائٹ ہی رہے اس کو مسئلہ نہ ہو تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اس طرح کے آپ کا کام کرنے سے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو اچھا اس بیرنگ کی بات کر لیں دیں یہ بیرنگ کون سے نمبر کا ہوتا ہے تو دوستو یہ بیرنگ 6008 نمبر کا یہ بیرنگ اس کے ہنڈے میں بھی ڈال جاتا ہے اور جو اینا چنگچی رکشا اس کے ہنڈے میں بھی یہ بیرنگ ڈالتا ہے تو اس کا نمبر ہے 6008 تو 6008 نمبر کا یہ بیرنگ ہے اس کے علاوہ اس کو ہم نے ابھی فٹ کرنا ہے اور فٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو آپ کے ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو دیکھنی ہے تو ابھی آ جاتے ہیں اس کے باری اور یہ کہاں پہ لگانا ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے اس کو اوپر والی سائیڈ سیدھی کر لینی ہے اور اس کو لگانا ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھے ایک ویڈیو میں کہ اس کو آپ نے جو اینا وہ اس چھوٹے ایکسل والی سائیڈ پہ لگانا ہے جہاں پہ چھوٹا ایکسل آتا نا اس کو آپ نے خود چک کر لینا ہے تو ابھی یہ دیکھیں یہ سیدھا ہے تو اس دائیں سیڈ پہ آئے گا اوکے تو یہ چیک کریں یہ لگ چکا ہے اور ابھی اس کے اوپر نٹ لگ لیتے ہیں تو اس کی جو اینک ہوتی ہے جہاں پہ یہ لگتی ہے یہ بھی سیڈ پہ سیڈ ہوگی دیکھیں نا ہم آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاتے ہیں کہ یہ اس سیڈ پہ نہیں لگ رہی ہے یہ ٹائٹ ہے لیکن نہیں لگ رہی ابھی اس کو اتاریں گے اور دوسری سیڈ پہ جب بھی لگائیں گے تو یہ دیکھ چیک کریں یہ بالکل اچھے طریقے سے فٹ ہو چکی ہے ابھی اس کو دوبارہ ٹائٹ کر لیتے ہیں اور دوستو انشاءاللہ میت کرتا ہوں بہت اچھی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ اگر اس میں کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو وہ ہمیں کمیٹ میں پوچھ سکتے ہیں تو تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تو اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا اپنے پیاروں کا خیار رکھئے گا جزاک اللہ